وارمی سیلی اور مینگو سے جھٹ پٹ سے دس منٹ میں یہ ڈیزرٹ بن کر ہو جائے گا تیار اور ہے بہت زیادہ ٹیسٹی کھانے میں دوستو اس کو ضرور ٹرائے کریے گا ہاف ڈیٹر میں نے یہاں پر فل کریم دودھ لیا ہے بھینس کا آپ چاہے تو ٹیٹر پیک لے سکتے ہیں امول کا فل کریم لے سکتے ہیں اس کے اندر میں نے پانچ ٹیبل سپون شگر ڈال کر کے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ون فورت کپ ہے میرے پاس میں یہ سمائی میں نے تھوڑا سا جاڑی والی لیا ہے ایسے پیکٹ میں آتی ہے ٹوٹی ہوئی میں نے ان کو تھوڑا نہیں ہے یہ دیکھیں آپ پتلی والی لینا چاہتے ہیں تو آپ بلکل لے لیجئے ایک ٹیبل سپون کسٹرڈ پورڈر ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا دودھ ڈال کر کے گھول لوں گی تھری ٹیبل سپون ہے ملک پورڈر ملک پورڈر ایزلی ہر جگہ مل جاتا ہے دوستو اگر آپ کے پاس گھر کی ملائی ہے اتری ہوئی زیادہ ساری یعنی ہاف کپ آراؤنڈ یا پھر فریش کریم ہے تو پھر آپ ملک پورڈر کو آوائٹ کر سکتے ہیں لیکن کیا ہے کہ ہمیشہ گھر میں کریم ہوتی نہیں ہوئے اور کبھی کبھی ملائی بھی نہیں ہوتی ہے اور ملک پورڈر ایزلی مل جاتا ہے اس لیے میں نے کام کو آسان کیا ہے ورمیسلی کو ایک منٹ کے لیے میں نے صرف روست کیا ہے دودھ ہمارا گرم ہو گیا ہے تو بس ان کے اندر بوائل آ چکا ہے تو میں یہاں پر گھولا ہوا یہ کسٹرڈ پورڈر جو ہے تھوڑا سا ڈالتی ہوں یہ میں نے گھول لیا ہے گھر کی مطلب چائے والے دودھ سے جو ہم چائے میں ملک کا دودھ یوز کرتے ہیں اسی سے میں نے اس کو گھول لیا تھا اور یہاں پر اب ہم ڈال دیتے ہیں پہلے ہماری یہ روست کی ہوئی سیویاں اب سیویاں کو ڈالنے کے بعد میں زیادہ وقت نہیں لگے گا دوستو یہ فوراں سے پک جاتی ہیں بہت جلدی سویل ہو جاتی ہیں تو بلکل سلو فلیم پر ہم اس کو کنٹینو سٹور کر رہے ہیں اور بوائل آنے کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ دودھ جو ہے وہ صرف آدھا لیٹر ہے اگر میں نے ان کو زیادہ ہائی فلیم پر پکایا تو یہ زیادہ ریڈیوز ہو جائیں گے اور دودھ ہمارا بہت ہی اچھی کوالٹی کا ہے تو ہمیں اس کو بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں بوائل آنے شروع ہو گیا ہے تو اب میں جو کسٹڈ پاورڈر اپنا روک کر رکھی تھی گھولا ہوا یہ میں ایڈ کر دیتی ہوں بوٹم میں تھوڑا سا سیٹل ہو جاتا ہے کسٹڈ تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا دودھ ڈال کر کے لے لیتے ہیں یہ دیکھیں کسٹڈ پاورڈر ڈالنے کا صرف ایک ہی ریزن ہے کہ دودھ ہمارا ہلکا سا ٹھیک ہو جائے باقی کوئی ریزن نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو کون فلار لے سکتے ہیں تو بس یہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے کسٹڈ بھی ڈال دیا اور سوئیاں دیکھیں کیسے پھول سی گئی ہیں تو بس کتنا ٹائم لگا کچھ بھی نہیں لگا اور یہ ریڈی ہے بس اب ہی ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا شوگر اور میں نے اس کو ٹیسٹ کیا تو مجھے شوگر تھوڑی سی کم لگی تو میں نے ایک سے دو ٹیبل سپون اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ جو ہے شوگر ایٹ کر دیا ہے آپ بھی ٹیسٹ کر کے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم ڈال دیتے ہیں یہ ہمارا ملک پورڈر سپرنکل کرتے ہوئے اور ان کو فڈا فڈ سے ملائیں گے اب ان کو مکس کرنے کے بعد میں اگر آپ کو تھوڑا بہت کہیں سے بھی دانہ نظر آ رہا ہے دودھ کا تو کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے بلکہ یہ کھوئے کی طرح لگیں گے آپ چاہے تو اس ڈیزرڈ کو اور بھی زیادہ کوسلی یعنی ایکسپینسیب بنا سکتے ہیں اب وہ کیسے اس کے اندر آپ ڈالیے کھویا ڈال دیجئے کریم ڈال دیجئے تو یہ اور بھی زیادہ جو ہے نا ٹیسٹی بن جائے گا بٹ ایکسپینسیب بھی بن جائے گا لیکن یہ بلکل سیمپر اور بڑا ہی ٹیسٹی سا ہے آپ اس کو ضرور ایک بار ٹرائے کر کے دیکھئے گا تو ہم نے فلیم آف کر دیا ہے یہ ہے میرے پاس میں دو ایلفینزو مینگو ایلفینزو سے کوئی بھی ڈیزرڈ جو ہے نا ایک نمبر بنتا ہے دوستوں کوئی بھی آپ ڈیزرڈ بنا لیجئے ایلفینزو سے بس مت پوچھیں کتنا زیادہ یہ ٹیسٹی بنتا ہے یہ عام ڈیزرڈ کے لیے ایک نمبر ہے بٹ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر جگہ نہیں ملتا یہ گجرات اور ممبئی کا فیمس مینگو ہے یہاں پر تو مل جاتا ہے لیکن اگر آپ کہیں ایسے سٹی سے دیکھ رہے ہیں جہاں یہ عام نہیں ملے گا تو آپ کو ٹینشن لینے والے بات نہیں ہے کیسر سے بھی جو ہے نا ڈیزرڈ بڑا اچھا بنتا ہے آپ اس سے بنا لیجئے اور کیسر ہر جگہ ایزیلی آویلیبل بھی ہے ہر سٹی میں ملتا ہے وہ بھی اگر نہ ملے کوئی ایشو ہے تو پھر آپ دشیری سے بنا سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو چھوٹے چھوٹے سے کیوب میں کٹ کر لینا ہے دوستوں یہ دیکھیں کتنا آسان جو ہے یہ کٹنے کا طریقہ پہلے آپ لمبے میں کٹیے پھر اس کو جو ہے کروس میں کر دیجئے یہ دیکھیں ریڈی ہو گیا ہے دونوں آم کے کیوب ہم نے کٹ کر لیے ایک طرف پلیٹ میں میں نے تھوڑا سا بڑے بڑے کٹ کر کے رکھیں اوپر گانیشن کے لیے بسے چھوٹا بھی کر سکتی تھی میں لیکن بڑا بھی کٹ دیا ہے تو اب بھی میں نہیں کٹوں گی یہ دیکھیں یہ کتنا ٹھیک ہو گیا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تو بڑا ہے ٹھیک سا ہے جب ہم اس کے اندر آم ڈالیں گے اور اس کو فریج میں رکھیں گے تھنڈا ہونے کے لیے تو آم اپنا پانی ریلیز کرے گا دوستوں اور یہ کسٹڈ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہو جائے گا اور اس کی کنسٹینسی بھی جو ہے نا وہ تھوڑی سی پتلی ہو جائے گی تو سلائس میں ہم نے کٹا ہوا بادام ڈال دیا ہے اور اب ہم یہ آم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے ہیں اور مکس کرتے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اور دوبارہ ہم تھوڑا سا اور ایڈ کریں گے تھوڑا سا میں بچا لوں گی ان کو جو ہے نا میں پوٹم میں جو ہے وہ سوف کروں گی کیونکہ مجھے اس کو انڈیجوال گلاس میں سوف کرنا اس طریقے سے تاکہ تھوڑا سا ٹیمٹنگ دیکھیں مجھے انڈیجوال ڈیزرڈ سوف کرنا زیادہ پسند ہے تو اس طریقے سے جو ہے میں نے بیس پر تھوڑا سا آم ڈال دیا ہے اور اب ہم فٹا فٹ سے اس کے اندر وارنے سلی ڈال دیتے ہیں بسے اس کی سرونگ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں پانچ سے چھے لوگ اس کو آرام سے کھا سکتے ہیں دوستوں کوئی بھی گیسٹ آ رہے ہو تو آپ کو ایزیلی جو ہے نا بنا لینا ہے پانچ سے چھے لوگوں کا اگر آپ بنا رہے ہیں زیادہ لوگ کا بنانا ہے تو پھر آپ ڈبل کونٹیٹی میں آپ کو لینا ہوگا تو اوپر ہم نے بادام ڈال دیا ہے اور یہ جو ہم نے الگ سے مہنگو رکھا تھا یہ ہم نے ڈال دینا ہے بس یہ فٹا فٹ سے ریڈی ہو گیا ہے دوستوں میرا اور بھی ویڈیو پر وزٹ کریے پلیز اگر اچھا لگے میرا ویڈیو تو میرا چینل کو ضرور سسکرائب کریے گا اور ایک لائک ضرور دے دیجئے میرے افورڈ کے لیے میرے اپلیسیشن کے لیے بڑی مینس سے ویڈیو بنتے ہیں دوستوں آپ چاہے تو اوپر مینٹ سے گانش بھی کر سکتے ہیں میں نے رکھا ہوا ہے اور میں اوپر تھوڑا تھوڑا سا ایک ایک لیفز جو ہے وہ مینٹ کے لگا دیتی ہوں آج ہی اس کو ٹرائے کر لیجئے مینگو بلکل جو ہے ہر جگہ ایزیلی مل ہے آئی ہوپ آپ کو ڈش اچھی لگی ہوگی تھینکس فور وچنگ